جوڑی گئی ہیں دو سیزے ایسی ہیں ایمان والوں کے لئے ایک غیبی نسرتیں اور ایک اللہ عربی العزت کی طرح سے مقبول عزتیں مقبول عزتیں ایک ہوتی ہیں مردود عزتیں مردود عزتیں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں غیروں کو اور مقبول عزتیں دی جاتی ہیں ایمان والوں کو اس لئے کہ غیروں کی عزت کے اعلان دنیا میں ہوتے ہیں اور آسمان سے ان پر لانے چکی ہے اور ایمان والوں کی عزتوں کے اعلان آسمانوں پر ہوتے ہیں اور ان کا اعلان آسمان دنیا پر اتارا جاتا ہے میں نے عجب کیا کہ ایمان والوں کیلئے عزتیں اور غیبی نسرتیں اللہ تعالی نے ان کو لازم کیا ہے لبوت کے لائے ان کی عزیتوں کے ساتھ جہاں دعائی کی عزیتوں کی امتہا ہوتی ہے وہاں سے غیبی نسرت کی امتہا ہوتی ہے جہاں دعائی کی عزیت کی امتہا ہوتی ہے وہاں سے غیبی نسرتوں کی امتہا ہوتی ہے تو میں نے عجب کیا کہ غیبی نسرتیں اور حقیقتر عزت ہے یہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوسکتی جب تک ہر ایمان والا نبوت کی لائے ان کی عزیتوں سے نہ دیں نبوت کی لائے ان کی عزیتوں سے نہ دیں اور میری بات یاد رکھنا ہے کہ نبوت کی لائے ان کی عزیت صرف دعوت میں ہے باقی کسی عمل میں نبوت کی لائے ان کی عزیت نہیں صرف اور صرف اور صرف خدا کی قسم اسی شخص کو نبوت کی لائن کی عذیت پیش آئے گی جو دعوت کا کام کرے گا جو دعوت کا کام نہیں کرے گا اس کو نبوت کی لائن کی عذیت پیش نہیں آئے گی یہ ضابط ہے یہ ضابط ہے اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ دعوت سے ہٹ کر نبوت کی لائن کی کمالات نبوت کی لائن کی صفات نبوت کی لائن کی عذیتیں اور نبوت کی لائن کی نسرتیں ہم ناظر کرا لیں گے تو یہ اللہ کے ذاتے کے خلاف ہیں یہ اللہ کے ذاتے کے خلاف ہیں اس لئے کہ صرف اور صرف میں بالکل حصر کے ساتھ عرض کر رہا ہوں نماز کے پڑھنے میں زکاة کے دینے میں حج کے کرنے میں روزے کے رکھنے میں کسی ذکر و تلاوت میں کسی عمل خیر میں وہ دعوت کے لائن کی عذیت نہیں ہے وہ عذیت کسی عمل میں نہیں ہے ولایت کے جتنے بھی منازل ہیں ولایت کی اتنی بھی منازل ہیں اس میں آدمی آخری منزل کو پہن جائے ولایت کی لیکن یہ حقیقت ہے کہ روز کے لائن کی عذیتیں صرف آپ کے طریقے دعوت میں کسی بھی طرح کوئی بندہ ایمان میں کمال حاصل کر نہیں سکتا جب شک وہ اس لائن کی عذیت سے نہیں ہے اس لائن کی عذیت سے نہیں ہے میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ نموت کے لائن کی عذیتیں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دعوت میں ہیں اس کے علاوہ اور کہیں بھی آپ کو عذیتیں پیش آئیں گی ہی نہیں وہ عذیتیں کہیں آپ کو پیش آئیں گی ہی نہیں جو عذیت آپ کو اس لائن سے پیش آئیں گی کہیں پیش نہیں ہے میں دعوت دیکھتا ہوں آپ صرف پڑھ لیجئے آپ کو صحابہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور انبیاء کی صیرت میں جتنی عذیتیں ملیں گی اس کا سبب صرف دعوت ملے گا عبادت نہیں ملے گا اب کہیں نہیں ملے گا عبادت کہیں نہیں ملے گا صرف اگر نبی قیائم کی عذیت تو دعوت ملے گا اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اس کام کی علاوہ بھی آپ کو کہیں اور نبی قیائم کی عذیت مل جائے گی تو نہیں ملے گا اس لیے کہ باطل کا مقابلہ مسلمان کی عبادت سے نہیں ہے جس چیز سے باطل کا مقابلہ ہے اس نے مسلمان کا عذیت پیٹھا رہی ہے جس چیز سے باطل کا مقابلہ نہیں ہے اسے مسلمان کے لیے ذلت کا اور عذیت کا کوئی سامان نہیں ہے جو لوگ اس راستے کی تکالیف سے ناراض ہوتے ہیں وہ اس راستے کا انکار کرتے ہیں اس راستے کا اس راستے کی عذیت کی جو بھی شکایت کرے گا اس کا شکایت کرنا اس بات کی سریع علامت ہے کہ وہ اس راستے کو چاہتا نہیں ہے اس راستے کو میری بات یاد اتنا سب اس دعوت کی کے میدان میں اگر کوئی آج بھی شکایت کرتا ہے کسی بھی نہیں تم تو اپنے بات کر رہے ہیں میں تو کہتا ہوں اگر کوئی مسلمان اس دعوت کے میدان میں غیر رگی بھی شکایت کرے ہیں تو وہ ابھی نبوت کے دعوت کے راستے پر نہیں ہے ان کا اپنوں کی بات جائے مغرو کی بات مغرو کی بات مغرو کی بات اور مخلوق سے نہیں اگر کوئی خالق سے بھی غیروں کی شکایت کرے تو وہ بھی پھر نبوت کے راستے پر نہیں ہے ہم صبح شام اصلا اعلان کرتے ہیں اور دعوت کرتے ہیں کہ یہ کانبیو والا کام ہے لیکن اس لین کی عذیتوں سے آدمی متفق نہیں میری بات توجہ چاہتے ہیں اگر شکایت کرتا ہے اس راستے کی تکالی کی کوئی تو سمجھ لو کہ وہ اس راستے کو جانتا بھی نہیں ہے اس راستے سے راضی بھی نہیں جو راستے سے راستے ہیں ہم نے نام لے لے کر جن مخصوص گفار کے لئے بدعا کی سمجھ لو ہم نے فرمایا لئی سرکھ مرمی شکل کیا آپ کو شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں آپ کو ہم نے دعوت کیلئے بھی جا ہے شکایت نہیں بھی جا ہے آپ کو جو کام دیا گیا آپ کو کام کیجئے جو حکم آپ کے لئے ہیں عذیتوں میں صبر کرنے اور اس تقامت سے کام کرتے رہنے کا وہی حکم قیامت تک آنے والے ہر ایمان والے کے باستے ہے جس نے بھی محمد رسول اللہ پڑا ہے اس کی لئے یہ اعمد ہے کہ وہ اس تقامت سے کام دے ہمیں آرہی بات جس نے بھی کیا پڑا ہے کلمہ پڑا ہے وہ منتاب و معاقہ سے تمام کلمہ گو مراد ہیں کوئی جماعت کوئی تبلیغ جماعت مراد نہیں جس نے بھی کلمہ پڑا ہے اس کے ذمہ اس کے ذمہ یہ حکم ہے کہ وہ اس تقامت سے کام کرتے منتاب و معاقہ کہ جو بھی آپ پر ایمان اللہ خیامت تک آپ کے غطبہ پر ایمان لائے یا آپ کو دنیا جانے کے بعد ایمان لائے اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ اس تقامت سے اپنا کام کرے شکایت نہ کرے آپ نے جن جن کے لئے شکایت کا ارادہ کیا تھا اللہ نے ان کو چن چن کر ہدایت دیتا اور جن کی آپ نے حلاقت کی ارادہ کیا تھا اللہ نے ان کو آپ کا معامل بنا دیا ان کو آپ کا معامل جنہ آپ چاہتے نہیں تھے اور جنہ آپ رکاوٹ سمجھ دے بنے کام کے لئے اللہ نے ان سب کو آپ کے دین میں داخل کر کے آپ کا معامل بنا دیا کیوں کیوں کیا وجہ ہے یہ وجہ یہ ہے کہ داعی کا صبر ہی ہوتا ہے جو مدعو کی ہدایت کا سبب بنتا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ جو آدمی اس راجتے کی تکلیر سے راضی نہیں ہے وہ مخلوق کی ہدایت سے بھی راضی نہیں ہے جو آدمی اس راستے کی جو آدمی اس راستے کی تکلیر سے راضی نہیں ہے وہ مخلوق کی ہدایت سے راضی نہیں ہے ورنہ اگر ایک شاجر کو ایک گاہت